تیہار جیل کے ڈائریکٹر جنرل سنجے بنیوال ہمارے ساتھ موجود ہے سنجے جی سب سے پہلا سوال میں یہی جانا چاہوں گا کہ اروند کیجریوال کو لے کر کے جتنی بھی کانٹروورسی چلی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ سمجھانا چاہیں کہ کیا ایک عام ایک قیدی اور اروند کیجریوال ایک سیٹنگ چیف نیسٹر آپ کی جیل میں آیا ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں ہمارا جیل میانویل کہتا ہے سب ایک سمان ہے اور یہ آپ لوگ بولتے ہیں میرے حساب سے ہمارے ہیں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک کنویٹس اور ایک انڈر ٹائل پریزنرز اس بھی کوئی کٹیگری نہیں ہوتی اور ان میں ان کی صحت ان کے کھانپان ان کے رہنے ان کے لئے سکھ سوویدھائیں جو ہمارے میانویل کے انوجائے ہیں سب کے لئے ایک سمان ہوتی ہیں کوئی انتر نہیں ہوتے جس کھانپان کے آپ بات کر رہے ہیں اسی کھانپان کو لے کر کے آئے دین روز نئے نئے دعوے اور آروب جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں ابھی نیا آروب جو ہے وہ انسولین کو لے کر کے ہے آم آدمی پارٹی کا لگتار آروب ہے معاف کے جنگ میں آپ سے راجنیتک سوال پوچھ رہا ہوں لیکن شگر لیول کو لے کر ان کا شگر جو ہے وہ دھائی سو پار تین سو پار کبھی نیچے کبھی اوپر ہو رہا ہے لیکن تیہار جل پرشاہ سن جو ہے وہ انسولین انہیں نہیں دے رہا ہے میں ابھی ابھی اتیشی سے بات کر رہا تھا اتیشی نے بھی آروب لگا ہے تیہار جل پرشاہ سن پر سیدھا سیدھا آروب لگا رہے ہیں کہ تیہار جل پرشاہ سن جو ہے وہ انسولین نہیں دے رہا ہے راجنیتک سوالوں کا میں جواب نہیں دیتے وہ جو بولیں وہ ان کو پتا ہوگا وہ کیوں آروب کس لیے لگا رہے ہیں ان کی بات ہے مجھے میرے قانون میرا مینبل اور میرے حق اور میری responsibilities کا گیان ہے اس کی انوجہ ہے میرے لئے سب پریزنر ان کی صحت ایک ہی برابر ہے آپ کو کیسا لگتا ہے کس بارے میں ایسا سوال آپ آروب لگائے جاتے ہیں نہیں آروب لگانے کے لئے ہم لوگوں کے تو کاریئر میں ایسی بہت سے انسٹنسز آتے ہیں اور ہندوستان میں ہر کسی کو بولنے کا ادھیکار ہے تو میں اس پہ ٹپنی نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر کسی کے لئے اچھی سویدھائیں سواستے کے لئے کھانے کے لئے جیل میں جو کانون انوجائے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز ہسپیٹل ڈسپینسریز جیل کے اندر ہوتی ہیں اور جب ان سے بھی نہیں ہوتا تو ریفرل ہسپیٹلز جاتے ہیں ان کے ایکسپرٹز بھی ہمارے یہ آتے ہیں ہم بھی ان کو دکھانے کے لئے بہت سے لوگ تو آر ایم ایل جاتے ہیں اپنے دل کا والد دکھانے کے لئے یا دات کا علاج کرنے کے لئے آپ لوگوں نے پوٹویں بھی کھیچیں تو یہ تو سامانی پرکریہ ہے سب کے لئے ہوتی ہے ہر کسی کے لئے ہے تو اس میں کوئی بھید بھاو تو ہے نہیں آپ کی جانکاری کے لئے نو سو سے ہزار کے بیچ میں تقریباً ان میٹس کو شوگر کا پرابلم رہتا ہے کسی کو کھانے سے کنٹرول ہوتا ہے کسی کو اورل میڈیسن سے کسی کو انسولین سے ہوتا ہے جس کا جو علاج ہے جس ترکہ جس ڈاکٹر سے ہوتا ہے اس سے اس کا کرانے کی ہماری یتھا سمبب کوشش رہتی ہے اور اس کے لئے مجھے کسی سے آگیا کے بھی ضرور نہیں ہم ہر روز کراتے ہیں ہمارے یہاں آپ کو شہر پتہ نہیں ہوگا ہر پریزن میں ایک کیمیسٹ کی شاپ اس میں ایک کیمیسٹ نیوکت ہوتا ہے سرکاری طور پر تاکہ وہ دوائیوں کو سٹاک رکھ سکے کس کو ایشو کرنا ہے کیسے رکھنا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ میں ہے اور وہ سو بھی تھے سب کے لئے ہیں چاہے گائنی کی ہو چاہے موتیا بند کی ہو ہرنیا کی ہو انٹسٹائن کی ہو لنگس کی ہو ہارٹ کی ہو یا نکھون کی ہو سکن کی ہو کینسر ہو آرثرائٹیز سائیکیارٹرک پروپ جو ہو بہت سارے ہیں سب کا علاج ہے سب ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ان کو نئی سامانی آتی تو ایکسپرٹ ہیں یہ سب کے لئے سامانی ہے ہمارے لئے کوئی اس میں ویرودہ باس نہیں دیکھتے دیش کی جنتہ نے پہلی بار دیکھا کہ عدالتوں میں آلو پوڑی اور حلوے وغیرے کا ذکرے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیا واقعی میں جب وہ کیسے آخر کیونکہ آپ پریزن کے اندر انمیٹ ہے اگر کون انڈر ٹرائل ہے تو اس کی ذمہ داری سواس کی ذمہ داری آپ کی ہے تو آلو پوڑی اور مٹھائی آم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ گئے اور یہ بحث کا مددہ نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا بحث کا مددہ کیا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کی سواسطے کے وشائے میں جو بھی کوٹ نے آرڈر کرے تھے کہ کھانا گھر سے آئے گا یا ان کے لیے بیٹ شیٹ یا تکیئے ایلرڈیز کا جو بھی تھا جو دوائیں ان کو ملنی چاہیے جو کھا رہے تھے وہ allowed ہوں جو کوٹ کا پورا بہت وستیت روپ سے آرڈر ہے اس کا پالن ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے اب اس کے بیانڈ میں کیا بھولوں مجھے ٹھیک ہے جو کوٹ کے نردیش ہیں ان کا پالن ہونا چاہیے کے لیے تو بڑے سارے آروپ لگے یہاں تک آروپ لگے کہ آتنکوادیوں جیسے ملائے گیا شیشے کا گلاس لگایا گیا اس کو یہ سارے آروپ جب آپ کے سنگیان میں آئے تو پھر ان میں کتنی سچائی تھی آروپ لگانے کے لیے تو ان سے پوچھیں لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ویبستہ کانونی طور پر جو ہماری سرکار نے سٹیٹس انہوں نے پارت کیے جو میانویل ہے اس کے انہوں جائے ہیں اور اس میں جو فیملی سے ملاقات دس لوگوں کی ہوتی ہے ان میں سے دو کبھی بھی آ سکتے ہیں اس فیملی سے جو ملاقات ہے وہ اس لیے ہوتی تاکہ پاریوارک شرشتے اور سمبند بنائے رکھیں اس میں آپ اس میں بہت سارے رسٹکشنز ہوتے ہیں کانون کے انہوں جائے اس کو اس میں ہی لکھاوائے کہ آپ کو ایک شیشے کی دیوار کے آسپاس فون کے تروں بات کرنی ہے تاکہ بیبین بستوں کا آدان پردان نہ ہو سکے سرکشہ کی لئے بھی ہے بیس آزار قیدیوں کے چار سے پانچ زار روز آتے ہیں تو ان کے لئے سو ویوستیت پرانالی کافی لمبے سمیسے چلی آ رہی سب ہی آم آدمی اپنے آم قیدیوں سے ملنے اسی پرانالی سے آتے ہیں کسی کو کوئی کشت نہیں ہے مجھے تو اس میں کوئی خرابی نہیں لگتی it is a working system it's working fine it has worked fine and it's for everybody so where is the problem you may not like it وہ الگ بات ہے but it's a good system it's in place and because it is as per the law so fine شکریہ بات کرنے کے لئے تو دیکھیں یہ ہیں تیہاڑ جیل کے ڈی جی جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی اروند کے جریوال کے ساتھ تیہاڑ جیل پرشاسن کے اندر جس طریقے سے ایک انڈر ٹرائل کو رکھا جاتا ہے ویسے ہی ٹھیک ویسے ہی رکھا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی سرکشہ کے لحاظ سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ تیہاڑ جیل پرشاسن جو ہے وہ اروند کے جریوال کی سرکشہ کے لئے ہی کر رہے ہیں کیامرہ پرسند پروند دکشت کے ساتھ امید بلال ای بی پی نیوز دلی